حمزہ کو سائیکل چلانے کا کافی شوق ہے اور ایک دن اسے ایڈوینچر کی سوجی تو اس نے اپنے گھر کے قریب ایک چھوٹی سی پہاڑی کے ٹاپ تک سائیکلنگ کر کے جانے کا پلان بنایا سو اس نکتے یا پوائنٹ سے حمزہ نے اپنا سفر شروع کیا پہاڑی پر اوپر چڑھتے ہوئے حمزہ کی سپیڈ یا رفتار رہی ون کلومیٹر پر آر یا ایک کلومیٹر فی گھنٹہ جبکہ واپسی پر حمزہ کی رفتار تھی نو کلومیٹر فی گھنٹہ یا نائن کلومیٹر پر آر ظاہر ہے واپسی پر ڈھلان کی وجہ سے حمزہ کی رفتار زیادہ رہی اور وہ واپس اسی جگہ پہنچتا ہے جہاں سے اس نے اپنا سفر شروع کیا سوال یہ ہے دوستوں کہ اس پورے سفر کے دوران حمزہ کی اوسط رفتار یا ایورج سپیڈ کیا رہی حضب معمول پہلے ویڈیو پاؤز کر کے ایک بار خود سے اس سوال کے جواب کے بارے میں سوچیں اب مل کر سوچتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ایورج سپیڈ کا فارمیلہ یاد کرتے ہیں اور اسے لکھ لیتے ہیں ایورج سپیڈ is equal to distance over time یعنی حمزہ نے اس پورے سفر کے دوران جو کل فاصلہ طے کیا اسے ہم ڈیوائیڈ کر دیں گے اس وقت سے جو حمزہ کو یہ سارا فاصلہ طے کرنے میں لگا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں تو یہ دونوں ہی چیزیں یہاں معلوم نہیں نہ ہمیں اس پورے راستے کی لمبائی معلوم ہے نہ ہی ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ فاصلہ کتنے وقت میں طے ہوا ہمیں صرف حمزہ کی رفتار معلوم ہے اوپر جاتے ہوئے اور نیچے آتے ہوئے اب کیا ہوئیں گا کیسے اس مسئلے کال نکالیں چلیں دماغ لڑاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو معلومات ہیں ان کو لے کر ہم اس مسئلے کا کیا حل نکال سکتے ہیں سب سے پہلے یہ جو رفتار ہے اوپر جانے کی ون کلومیٹر پر آر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کل فاصلہ ایک کلومیٹر ہے اور نہ ہی یہ مطلب ہے کہ اس فاصلے کو تیکھ کرنے میں ایک گھنٹہ لگا اگر گور کریں تو یہ فاصلہ دس کلومیٹر بھی ہو سکتا ہے جسے تیکھ کرنے میں حمزہ کو دس گھنٹے لگے اور اس حساب سے بھی اس کی رفتار یہی ہوگی یعنی ون کلومیٹر پر آر اگر سو کلومیٹر سو گھنٹے میں تیہ ہوئے تو بھی یہی رفتار بنتی ہے اور یہی معاملہ واپسی کی رفتار کے ساتھ بھی ہے سو ان دیگئی سپیڈز کے ذریعے ٹائم اور ڈسٹنس معلوم کرنے کا کوئی ظاہری رستہ نظر نہیں آرہا کچھ لوگوں کے ذہن میں یقیناً ایک بات آرہی ہوگی کہ ہمیں عوصت رفتار یا ایوریج سپیڈ ہی تو معلوم کرنی ہے اور ہمیں دو سپیڈز دی گئی ہیں تو ایوریج کے عمومی اصول کے تحت ہم دن دونوں سپیڈز کو جمع کر کے دو سے تقسیم کر دیں تو ایوریج مل جانا چاہیے بات کسی حد تک لوجیکل تو ہے لیکن افسوس کہ اس سے ہمیں جو جواب حاصل ہوگا وہ غلط ہوگا وہ کیسے؟ ہم ان دیکھتے ہیں ہم ان دونوں سپیڈز کی ایوریج کیلکیلیٹ کر لیتے ہیں اس حساب سے ہماری ایوریج سپیڈ ہوگی پانچ کلومیٹر فی گھنٹا لیکن یہ جواب صرف ایک صورت میں صحیح ہو سکتا ہے وہ یہ کہ اوپر جانے میں اور نیچے آنے میں برابر وقت لگے اس کو ہم اپنے فارمیولر کے ذریعے چیک بھی کر سکتے ہیں ہمارا ٹوٹل ڈسٹنس ہے ایک جماع نو کلومیٹر اور فرض کریں اوپر جانے میں ایک گھنٹا لگا اور نیچے آنے میں بھی ایک گھنٹا سو کل ملا کر ہو جائیں گے دو گھنٹے سو ایوریج سپیڈ برابر ہو جائے گی ون کلومیٹر جماع نو کلومیٹر بٹا ٹو آرز اور یہ برابر ہو گیا فائیو کلومیٹر پر آر اور یہ وہی سپیڈ ہے جو ہم نے پہلے کیلکولیٹ کی تو جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جواب صرف اس صورت میں ٹھیک ہوگا جب اوپر جانے اور نیچے آنے کا وقت برابر ہوگا لیکن یہاں ہمیں نہیں بتایا گیا کہ اوپر جانے اور نیچے آنے میں کتنا وقت لگا اور ہم یہ تو دیکھ ہی رہے ہیں کہ اوپر جانے اور نیچے آنے میں برابر وقت نہیں لگ سکتا کیونکہ اوپر جاتے ہوئے حمزہ کی سپیڈ بہت کم یعنی کہ ایک کلومیٹر فی گھنٹہ تو زیادہ وقت لگا ہوگا جبکہ نیچے آتے ہوئے سپیڈ زیادہ یعنی کہ نائن کلومیٹر پر آر ہے تو کم وقت لگا ہوگا ظاہر تو بھائی یہ پانچ کلومیٹر فی گھنٹہ یا فائیٹ کلومیٹر پر آر والا جواب اور ایوریج سپیڈ والا طریقہ تو یہاں اپلائے نہیں ہو سکتا تو اب کیا کریں معاملہ تو کچھ فس گیا ہے لیکن فکر نہ کریں سائنس ہمیشہ کوئی نہ کوئی رستہ نکال لیتی ہے مگر اس سے پہلے کہ ہم وہ رستہ نکالیں میں چاہوں گا کہ آپ ایک اور مزیدار سوال پر غور کریں یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ یہ اوسط رفتار پانچ کلومیٹر فی گھنٹہ صحیح نہیں ہے لیکن حمزہ کی اصل اوسط رفتار یا ایوریج سپیڈ اس پانچ کلومیٹر فی گھنٹہ سے کم ہوگی یا زیادہ ویڈیو پاوز کر کے آرام سے سوچیں اگر آپ کا جواب تھا کہ پانچ کلومیٹر پر آر سے کم ہوگی تو وارٹر کولر آپ کا ہوا بھائی یہ بالکل صحیح جواب ہے کیونکہ اوپر جاتے ہوئے حمزہ کو نیچے آنے کے مقابلے میں کافی زیادہ وقت لگے گا اوپر جاتے ہوئے اس کی رفتار ہے ایک کلومیٹر فی گھنٹہ سو اس پورے سفر کے دوران زیادہ وقت حمزہ کی رفتار ایک کلومیٹر فی گھنٹہ ہے تو اس کی ایوریج سپیڈ بھی ایک کلومیٹر فی گھنٹہ اور پانچ کلومیٹر فی گھنٹہ کے بیچ میں کچھ ہوگی اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس مسئلے کو حل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے ہم اپنے فارمیولے پر واپس آتے ہیں ہمیں ڈسٹنس معلوم نہیں تو فی الحال فرض کر لیتے ہیں کہ یہاں سے یہاں تک کا ڈسٹنس ہے ڈی تو اس حساب سے ہمارا ٹوٹل ڈسٹنس اس پورے سفر کا ہو جائے گا ٹوڈی اسی طرح ہم ٹائم کو بھی فرض کر لیتے ہیں کہ اوپر جاتے ہوئے جو وقت لگا ہے وہ ہے ٹی ون اور نیچے آتے ہوئے جو وقت لگا ہے وہ ہے ٹی ٹو تو ہمارا ٹوٹل ٹائم ہو جائے گا ٹی ون جمع ٹی ٹو اب کیا ہم کسی طریقے سے اس ٹی ون اور ٹی ٹو کی ویلیو معلوم کر سکتے ہیں اگر غور کریں تو اوپر جاتے ہوئے ہمارا ڈسٹنس ہے ڈ اور سپیڈ ہمیں معلوم ہے ایک کلومیٹر فی گھنٹا تو ہم ٹی ون کو ڈ کی صورت میں معلوم کر سکتے ہیں اسی طرح نیچے آتے ہوئے ٹی ٹو کلکولیٹ کر سکتے ہیں ان ٹامز آف ڈ اور پھر یہاں سبسٹیٹیوٹ کر کے سمپلیفائی کر سکتے ہیں تو اپورڈ موشن سے شروع کرتے ہیں اور اپنے اسی فارمیولے میں ویلیوز سبسٹیٹیوٹ کرتے ہیں یہاں سپیڈ ہے ون اور ڈسٹنس ہے ڈ اور ٹائم ہے ون is equal to ڈ بٹا ٹی ون سو ٹی ون is equal to ڈ اب ڈانورڈ موشن کو دیکھتے ہیں نائن is equal to ڈ بٹا ٹی ٹو اور یوں ٹی ٹو برابر ہو جائے گا ڈ بٹا نو کے اور اب ٹی ون اور ٹی ٹو کی ان ویلیوز کو ہم یہاں سبسٹیٹیوٹ کر لیتے ہیں ایوریج سپیڈ is equal to ڈسٹنس بائی ٹائم اور یہ ڈسٹنس ہے ہمارا ٹو ڈ بٹا ٹی ون جمع ٹی ٹو یہ برابر ہو جائے گا ٹو ڈ اور یہ ٹی ون اور ٹی ٹو کی جگہ ان کی ویلیوز ہم رکھ لیتے ہیں ڈ جمع ٹی بٹا نو یہ برابر ہو جائے گا ٹو ڈ اوور ٹی انٹو ون پلس ون بائی نائن اور یہ برابر ہو جائے گا ٹی اور ٹی کینسل ہو جائیں گے دو بٹا نو جمع ایک بٹا نو اور یہ برابر ہو گیا 2 into 9 by 10 اور یہ برابر ہوگا 18 بٹا 10 اور اس طرح ایوریج سپیڈ ہماری برابر ہو جائے گی 1.8 کلومیٹر پر آر یہ ہو گئی جناب حمزہ میاں کی عوصت رفتار یا ایوریج سپیڈ اور جیسا کہ ہم نے پریڈکٹ کیا تھا یہ جواب 5 کلومیٹر پر آر سے کم ہے موسیقی